السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری سالکین سسٹرز میں سے ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ دنیا دل سے نہیں نکلتی اور جیسا کہ سلوک میں ہم پڑھتے ہیں سلوک میں جب تربیت کی جاتی ہے تو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس وقت تک آپ کا لطیفہ قلب راسخ نہیں ہوتا جب تک دنیا دل میں رہتی ہے یعنی کہ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ یہ قیفیت اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتی جب تک دنیا کی محبت دل میں رہے اور جب تک دنیا کی محبت دل میں رہتی ہے ہمیں اپنوں کے دیئے گئے دکھ بہت زیادہ تڑپاتے ہیں دنیا میں کچھ چھن جائے تو ہم پریشان ہوتے ہیں اور دنیا ہمیں ہر وقت کیا کہنا چاہئے اپنے روئیوں سے پریشان رکھتی ہے تو اس قیفیت سے کیسے نکلا جائے اور ہمیں یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ ہمارا پہلا لطیفہ جو ہے وہ راسخ ہو گیا ہے تو بہت زبردست بڑا یہ ایک باریک نکتہ ہے جو اس بہن نے اپنے اس سوال میں ریکارڈ کر کے مجھے بھیجا ہے تو میں نے کہا کہ اس کا جواب میں چونکہ یہ ایک ہر راہ سلوک پر چلنے والے ہر مسافر کی زندگی میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور ابتدا میں جب ہمیں اتنی سمجھ بھی نہیں ہوتی تب تو ہمیں یہ سوال بہت زیادہ پریشان کرتا ہے کیونکہ ہم ذکر از کار شروع کر دیتے ہیں اور نفی اثبات بھی ہم کرتے ہیں بٹ ہماری انگزائیٹی ہمارا ڈپریشن اور رشتوں کے لیے ہماری تڑپ یہ کسی طرح بھی کم نہیں ہوتی یعنی کہ ایک ہی وقت میں ہم دو دنیاوں میں رہنے لگتے ہیں ایک وہ دنیا جس میں ہم اور ہمارا رب ہوتا ہے ہم اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے ہیں ذکر خفی بھی کرتے ہیں ذکر نفی اثبات بھی کرتے ہیں اور اس وقت ہم ہوتے ہیں ہمارا خدا ہوتا ہے اور ہماری تنہائی میں اللہ کے آگے بہائے گئے آنسو ہوتے ہیں دوسری وہ دنیا ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے رشتوں میں آتے ہیں اپنے محول میں آتے ہیں تو پھر وہی اردگرد کے لوگوں کے روئیوں کا ہماری ذات پہ جو امپیکٹ پڑتا ہے اور اس سے جو انگزائیٹی اور پریشانی ہم میں آتی ہے تو ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہم تو یعنی جب اللہ کہہ رہے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے تو پھر جب یہ رشتے ہمیں تنگ کرتے ہیں یا زندگی کی باقی جو ہرڈلز ہیں وہ ہمیں پریشان کرتی ہیں تو پھر ہم پریشان کیوں ہوتے ہیں جبکہ اللہ تو کہتا ہے فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَانُونَ کہ نہ تو جو اللہ کے بند ہیں ان کو کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے تو یہ ایک ایسی سیچویشن ہے اس پہ اگر ہم غور کریں تو ہم سب اپنے آپ کو اسی سیچویشن میں کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کھڑا ہوا پاتے ہیں تو اس سیچویشن سے نکلنے کے لیے انہوں نے پوچھا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا اس کا حل یہ ہے کہ کوئی خاص وظائف ہم کریں یا اپنے ذکر کو ہم بڑھا دیں یا پھر دنیا کو بے عیب دیکھنے کی بہت زیادہ ہم پریکٹس شروع کرتے ہیں تو دیکھیں اس کے جواب میں آپ سمجھ لیں کہ دنیا کے عیب سے ہم اپنی نگاہیں بند کر لیں یہ آسان کام نہیں ہے سامنے عیب نظر آ رہا ہے اور ہم اپنے آپ سے کہیں کہ ہم نے اس کو نہیں دیکھنا اور مخلوق کو ہم نے بے عیب دیکھنا ہے یہ ابتداء میں ناممکن لگتا ہے اور اگر ہم موں سے کہہ بھی دیں کہ میں دنیا کو بے عیب دیکھتی ہوں لیکن دل ایسا نہیں مانتا یہ مشکل کام ہے یہ اس وقت آسان ہو جاتا ہے جب ہمارا لطیفہ قلب راسخ ہو جاتا ہے جب اللہ اللہ ہمارے دل کی دھڑکنوں میں بس جاتا ہے اور نہ صرف قلب جو ہے وہ ذاکر ہو جاتا ہے بلکہ ہمیں شعوری طور پر اور لا شعوری طور پر یہ یقینیں یہ کیا کہنا چاہیے کہ یہ ایک بالکل یقین کی کمال قیفیت جو ہے وہ ہمیں حاصل ہو جاتی ہے کہ اللہ ہوں اللہ ہی ہے صرف اللہ ہی ہے جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے تو پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو رشتے یا جو ناتے ہمیں دکھ تکلیف دے رہی ہیں یا ہمیں تکلیف دینے کا سبب بن رہی ہیں یا بوسلی جو خواتین میرے پاس جن کے سوالات آتے ہیں وہ انہی رشتوں سے عزمائی جا رہی ہوتی ہیں سب سے پہلا رشتہ تو ازواج کا رشتہ ہے تو کوئی بھی رشتہ اس وقت تک کوئی فرد دوسرے فرد کو تکلیف نہیں دے سکتا جب تک اللہ کی ازن پوری نہ ہو جائے اللہ کی اجازت کے مرائر تو میں کہتی ہوں کہ کوئی ایک نگاہ بھی بریہ پر نہیں بڑھ سکتی جب یہ بات ہمیں سمجھ آ جاتی ہے اور یہ بات کم سمجھ آ جاتی ہے جب اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے اللہ کی عبادت صرف اللہ کی پوجہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کی پوجہ کرتے رہیں اور ہم گن گن کے تصمیحات کرتے رہیں تو بس ہم نے بڑی عبادت کر دی اللہ کی عبادت پہچانے بینا ناممکن ہے جب اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے تو پھر صرف اور صرف اللہ رہ جاتا ہے صرف اور صرف اللہ جب صرف اللہ رہ جاتا ہے تو پھر کیا ہے پھر ہر طرف اللہ ہی اللہ ہوتا ہے پھر اللہ کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا پھر دکھ اور رونا اس دن آتا ہے جس دن ہم اللہ کا ذکر کرنے بیٹھیں اور ہم سے ذکر ہو ہی نہ پھر انسان انگزائیٹی میں اس وقت جاتا ہے جب عبادت کی توفیق چھلنے لگتی ہے جب عبادت میں جین لگنا بند ہو جاتا ہے اور جب عبادت کریں بھی تو وہ محض زبانی ادائی کی رہ جاتی ہے کیفیات ختم ہو جاتی ہے تو پھر دکھ اس وقت ہوتا ہے پھر رویوں پر دکھ ہونا خود با خود ختم ہو جاتا ہے یہ اللہ کے نام کا اجاز ہے کہ جب یہ دل کی دھڑکنوں میں بس جاتا ہے تو پھر خود با خود آپ اس سیچویشن میں اپنے آپ کو محسوس ہی نہیں کرتے ہو پھر آپ کہیں اور ہوتے ہو یہاں جو بھی آپ کے اردگیر ہو رہا ہوتا ہے وہ آپ کو اس طرح سے متاثر نہیں کر رہا ہوتا اللہ آپ کے دل کو ان لشتوں سے اس سیچویشن سے بے نیازی دے دیتا ہے یہ صرف اور صرف تب ہی ہوتا ہے جب دل کی دھڑکنوں میں اللہ اللہ بس جاتا ہے اور یہ اللہ اللہ کیسے بستا ہے اس کے لئے ہمیں مراقبات جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں کرنے ہمیں ڈیلی لائف میں اپنی عادت بنانی ہے کہ ہم کچھ دیر مراقبات کریں کچھ دیر ذکرے خفی کریں اور اس کے لئے پھر نیک لوگوں کا ساتھ بڑا ضروری ہوتا ہے جو اس راہ کے مسافر ہیں ان کی معیت بڑی ضروری ہوتی ہے تو اس کا جواب میرا خیال ہے کہ میں سب جھانے میں کامیاب ہو گئی ہوں گی کہ سب سے بنیادی چیز اس میں کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا اور اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کے لئے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ڈیلی کچھ نہ کچھ وقت صرف اللہ کے لئے مراقب ہو کے بیٹھنا اور تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنا لسانی ذکر بھی کرنا اور ذکر خفی بھی کرنا اپنے دل کی دھڑکنوں میں اللہ کا نام بسا لینا جب ہم یہ مراقب ہو کے بیٹھنا سیکھ جائیں گے ذکر خفی پر ٹائم لگانے لگ جائیں گے تو دھیرے دھیرے کیا ہے کہ دل سے دنیا نکلتی جائے گی اور جب جب دنیا نکلے گی اللہ کا نور بھرے گا اور جب اللہ کا نور بھر جاتا ہے قلب روشن ہو جاتا ہے قلب جو ہے وہ ذاکر ہو جاتا ہے تو پھر دنیا تکلیف نہیں دیتی ٹھیک ہے تو اس کے لئے بس یہی پریکٹس ہے جو کی جاتی ہے اور یہ تین باتیں ہیں یہ تین باتیں پوری ہو جائیں تو پھر کیا ہے کہ پھر زیادہ وقت نہیں لگتا کامیابی ہونا شروع ہو جاتی ہے پہلی بات یاد رکھیں کہ مراقب ہونا ڈیلی کچھ نہ کچھ وقت اللہ کے لئے نکالنا اس پہ اللہ کے لئے نکالنا یعنی اس طرح کی عبادت جس میں صرف اور صرف اللہ ہو اللہ کے نام کا اللہ کے اسم ذات کا تصور اللہ کے اسم ذات کا ذکر کرنا تنہائی میں بیٹھ کے مراقب ہو کے اور ایسے لوگوں سے تعلق جوڑ دینا جو اس راہ کے مسافر ہیں جب یہ دو چیزیں ہو جاتی ہیں تو پھر باقی اگلا کام جو نا وہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ خود بخود آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے وہی باتیں جن کے اوپر آپ تڑپ رہے ہوتے ہیں آپ رو رہے ہوتے ہیں وہی باتیں آپ کو محسوس بھی نہیں ہوتی اور آپ کے لئے ان باتوں کی اہمیت اور حیثیت ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ